بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں ملک پھر سے خبریں ہمارے پاس موجود ہیں آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ دھند کی صورتحال آپ کو بتائیں گے شہر شیخ اپورا سے وہاں پر حالاتی ہیں کہ شدید دھند کے باعث کار، ٹرک، وین اور رکشوں کے درمیان سادم کے نتیجے میں آج کی صورتحالی ہے کہ سترہ مسافر زخمی ہوئے ہیں یہ شیخ اپورا کی صورتحال ہے کیا گیا ہے شدید دھند کے باعث تیز رفتاری اور حد نگاہ صفر ہو جانے کے بعد یہ حادثات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ٹرک کا جو ہے اس نے بھی ایک کار کے ساتھ جو ٹکرا گئی اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور یہ دھند کے باعث جو ہے شدید دھند موجود ہے صبح اور اس کے بعد یہ حادثات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں شہر شیخ اپورا میں اور ان ازلا میں جو ہے صورتحالی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ حادثات سے دوچار ہو رہے ہیں لوگوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اس طرح کی بہت سی صورتحال ہمیں دیکھنے میں آئی ہے مختلف مقابات سے مختلف جگہوں سے جہاں پر حادثات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں اور ان حادثات کے نتیجے میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں تہام ضروری یہ بات ہے کہ سفر کرتے وقت تمام جو سیکیورٹی میرمنٹس ہیں انہیں اپنایا جائے فوگ لائفز کا استعوال کیا جائے اور جو اپنے گاڑی کی رفتار ہے وہ کم سے کم رکھی جائے بندی بہت دین نے بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر گرنے کے ٹریکٹر ٹرالی سے وہ تین گاریاں جاٹ کرائیں اور اس سے خاتون سمیت تین افراج ہیں وہ زخمی ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ شدید زخمیوں کو ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور یہ حادثہ شدید دھوند کے وائز جہے وہ پیش آیا ہے کیونکہ دھوند کے باعث مختلف جگہوں پر حادثات رونما ہو رہے ہیں تو خاص طور پر اس بات کی یقین دہانی کرنی شہی ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو فوک لائٹس آپ کے پاس موجود ہو تاکہ بروقت اور جو حد نگاہ ہے خاص طور پر دھوند میں جب صفر ہو جاتی ہے تو آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے سامنے دیکھنے میں آسانی ہو سکے تجمل حسین ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے لیکن ناظرین یہ جو حادثات ہیں یہ شدید دھوند کے باعث پیش آ رہے ہیں اور شدید دھوند کے باعث جو ہے جو لوگ پریشان ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں انہیں سفر کرتے وقت جو ہے یقینی طور پر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ جو لوگ ہیں انہیں قطعی طور پر جو ہے وہ پریشانی نہ ہو سکے ناظرین بات کرتے ہیں اب ہم جڑیالہ شیر خان سے اور وہاں سے جانتے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے کیونکہ جڑیالہ شیر خان میں بھی بڑھتے ہوئے آٹے کے بہران سے شہری پریشان ناظر آ رہے ہیں عظمت علی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں عظمت علی کیا معاملہ ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر آٹے کے بہران کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہے پہلے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہری سراپہ اتجائی تھے اب مسلسل آٹے کے بہران کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی شہری موجود ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جی آٹے کی بہت قلت ہے ادھر تو یہ گریب لوگ روٹی سے ترس رہے ہیں ان کے پاس آٹا مل ہی نہیں رہا ہے تو عمران خان صاحب سے ایک ظاہرش ہے کہ وہ آٹا وافر مقدار میں دیں اور گریب لوگ روٹی بنا کر سستہ آٹا دیں کہ روٹی کھا سکیں آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے ادھر تو مہربانی آپ کی آٹا وافر مقدار میں دیں جی بلکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ آٹے کا بہران فل فور ختم کرے تاکہ گریب آدمی دو وقت کی روٹی تو کھا سکے پہلے ہی حکومت کی جانب سے یکے بعد دیگرے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مزید شہریوں کی زندگی عجیرن ہوگی ہے اب مسلسل آٹے کے بہران اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے شہری سراپہ ہے تو جائیں مزید شہریوں کا عرباب اختیار سے یہ مطالبہ ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آباہ کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین بات کرتے ہیں گھوٹکی سے جہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کا ٹی ایچ کسپتال میں اٹھانہ روز سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے یہ کیوں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کی شنوائی کیوں نہیں ہوئی ہے محمد علی ملک تھا جانے گے محمد علی ملک کیا ماجرہ ہے یہ پیرامیڈیکل سٹاف کیوں احتجاج کر رہا ہے اٹھانہ روز سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے پیرامیڈیکل سٹاف کے مطالبات تسلیم نہ کرنے کے خلاف اوباروں سے والا سپتال میں احتجاجی احتجاج جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے مظاہرین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور سندھ حکومت نے ان کے کون کون سے مطالبات تسلیم نہیں کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پوری سندھ میں پیرامیڈیکل سٹاف کے حوالے سے بہتجاج اور دھرنے ہو رہا ہے اور نیشنل پیرکیس کلپ کراچی میں ہمارا بڑا دھرنہ ہو رہا ہے وہاں پر ہمارے ساتھی عبدالسطار ڈسٹرک کے عبدالسطار سمو اور جو ہے نیشنل تالکہ کے ڈائب صدر رئیس عبدال فتح محمد بھٹو صاحب وہاں پر موجود ہیں اور یہاں ہماری جو ہے نیشنل اوپی ڈی کا بائیکارڈ ہے اگر ہمارے مطالبات جائل مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم اوپی ڈی کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کی بھی بائیکارڈ کریں گے ہمارے جو مطالبات ہیں ریکیوری لیٹر کا خاتمہ ٹائم اس کے ایسٹرکر کی بہا لی اور ہیلتھ پر رفریکشن آلاؤنس یہ ہمیں منظور کا کہ دیے جائیں جی بلکل جیسا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمارے جائز مطالبات اگر تسلیم نہیں کیے گئے تو کل سے جو ہے ایمرجنسی کا بھی بائیکارڈ کی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گھوٹکی سے اور وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے کند کورٹ سے بات کرتے ہیں جہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے وہاں بھی جہاں وہ احتجاج جاری ہے اور علامتی بھو کرتال بھی کی جاری ہے نور حسن ہمارے ساتھ ہے وہاں سے ہم ان سے بات کرتے ہیں نور حسن آپ کیا بتائیں گے وہاں سے ہمارے ناظرین کو کلکل ہم اس وقت موجود ہیں سیول اسپتال کند کورٹ میں جہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف کی جانب سے آج اٹھارہ دن گزر گئے ہیں پھر ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے ہم ان سے جانے گے ہمارے ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمین موجود ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کیا کیا مطالبات ہیں جی آپ کیا کہیں گے آپ کیا مطالبات ہیں آج ہمیں اٹھارہ دن ہو گئے ہیں احتجاج پہ ہیں مرہلے وائد احتجاج چل رہا ہے پہلی سے لے کر پانچ تارک ہم کالیا پٹی باندھی تھی اور چھ تارک سے چودہ تارک ہم دو گھنٹے اوپیڈی کا بائیکارڈ کیا تھا اور سموار بیس جنویری کو ہمارا جان مکمل طالباندھی ہوگی سندھ گورنمنٹ جان سنجیدہ نہیں ہے مسئلہ حل کرنے ہوگی ہمارا تین جائز مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسٹریکچر دیا جائے پنجاب سرد اور بلتستان کے برابر اور جو اسٹریکچر وہ دیا جائے اور پچاس پرسن ہیلتھ دیا جائے مگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے اور پیر کے دن ہمارا مکمل طالباندھی ہوگی آپریشن تیٹریس کا بائیکارڈ ہوگا کشمور سے لے کے کراچی تک پورے سندھ میں بائیکارڈ ہوگا اگر بھی سندھ گورنمنٹ نے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جو اگلا مرالہ ہمارا ہمارا ہوگا وہ بہت دکھوارا ہوگا ہم جون امرجنسی کا بائیکارڈ کر دیں گے ان کا جو بھی نقصانات ہوگے میرا سندھ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے سب سے پہلے تو میں مذہبت کرتا ہوں کل جو ہمارے جوانڈ ایکشن کمیٹی کے جوانوں کے ساتھ بتمیدی کی گئی پولیس گردی کی گئی اور میں سلام پیش کرتا ہوں خراج تیشن پر پیش کرتا ہوں اپنے جوانڈ ایکشن کمیٹی کے ان جوانوں کو جنہوں نے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کی دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آج 18 دن ہو گئے ہیں اور سندھ گورنمنٹ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے صرف صرف ہمارے تین مطالبات ہیں جو کہ پورے پاکستان میں دیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ دوہرہ نظام ہے ہم کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگ رہے ہمارا ریکاری لیٹر وہ واپس کیا جائے ٹائم سکیل دیا جائے اور تیس پرسنٹ الاؤنس ہے جو وہ دے دیا جائے ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے شورکورٹ سے ناظرنا بات کریں تو وہاں پہ لیے ایزے لاہور جانے والی بس موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے اُلٹ گئی ہے اس حاد سے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار جہاں باک ہوا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ تین افراد زخمی ہوئے ہیں یہ حادثہ شدید دھند کے باہر جائے وہ پیش آئے ہیں ریسکیو ہلکاروں نے زخمی جو افراد ہیں انہیں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال شورکورٹ منتقل کر دیا ہے غلام شبیر تاہیر ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا معلومات ہیں غلام شبیر تاہیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ برکل شورکورٹ میں باہو پولک میں صبح ایک جو ہے ابھی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ ایک ڈائیو بس جو کہ موٹر سیکل سوار کو بچاتے ہوئے اور صدیق گالی سے جانتے دکر آئی اور وہ اُلٹ گئی جس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ وہاں پر جس سکرہ لوگوں کو زخمیوں نے کی طلاح ملی ہے لیکن غیس کی دیبل ون ڈبل ڈو کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے اور برلکس کارہ میں یہ کی جا رہی ہے زخمیوں کو ٹی ایج کی واسٹار شورکورٹ پہنچایا جا رہا ہے فارسٹیٹ کے لیے ون ڈبل ون ڈبل ڈو کی جو ٹیم ہے وہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے لیکن بتایا جی جا رہا ہے کہ جو موٹر سیکل سوار ہے وہاں پر جاں باقی ہو گیا ہے اور وہاں پر جو باقی زخمیوں ان کی تدار پہلے تین رسائے جا رہی تھی لیکن ابھی ان کی تدار ستارہ ہو چکی ہے اور وہ شورکورٹی ایج کی طرح میں بچایا جا رہا ہے اور زخمی جو باقی ہے مکمل طور پر جو اڈبل ڈبل 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 گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں سے پیش آیا اور موٹر سیکل سوار کو بچاتے ہوئے ڈائیو باس جو کہ لہور سے لیا جا رہی تھی وہ اتانک گراس کرتے ہوئے اس سے اُلٹی اور اس کی وجہ سے وہ دیسے کھائی میں جا کے گری اور کافی لوگ زخمی ہوئے رہے ہیں پی کے غلام شبیر طاہر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے وہاں پر جو حدث ارمہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہیں ناظرین حیدر آباد سے ہم خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ڈسٹرک بار اسوسیشن ہجر آباد کے سلانہ الیکشنز وہ ہو رہے ہیں نصار دورانی گروپ اور آیاز تنیوں گروپ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہیں کیا صورتحال ہے اور ان الیکشن پر یقینی طور پر تمام وقالہ برادری وہ بڑے شدومت کے ساتھ ان الیکشنز میں حصہ لیتی ہے عدیل عزا عباسی سے جانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے عدیل عزا عباسی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اسوسیشن کے سلانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل اپنے مقررہ وقت سے جاری ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ حیدر آباد جسٹر بار کے انتخابات میں دو بڑے گروپ جن میں نصار دورانی گروپ اور آیاز حسین تنیوں گروپ کے امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے دونوں گروپوں نے اپنی جانت سے مضبوط امیدوار میدان میں اتا رہے ہیں جن میں صدارت کے لیے دورانی گروپ سے میر تاج محمد کھلیو اور تنیوں گروپ سے پرہاد علی عبروں میں مقابلہ ہے اسی طرح نائے صدر کے لیے ایڈر کونسل آف سیویل بار تنیوں گروپ کے مسترکہ میں امیدوار راجت نظام آرائیں ہیں تو دوسری جانے محسن گوپانگ ریاض قرشی سجاد رینجی جوڑ میں شامل ہیں جنرل سیکریٹری کی اہم نشط کے لیے دورانی گروپ کے کے بی لگاری اور آیاز تنیوں گروپ سے شہزیب ابباسی بھی سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے جوائنٹ سیکریٹری کے لیے چھ امیدوار میلان میں جن میں عبدالرزاق درس رہیر الدین سیتو حاجی خان بروئی عظمت چنہ رشان بردی اور ولی مہد بلیزی بھی شامل ہیں لائبریر سیکریٹری کے لیے آمیر قریشی شراز بٹی اور کامران سیال مقابلہ کر رہے ہیں جبکہ ٹریزرار کے لیے شاکر مغل سیفول عدس کی اور شاکر نواز مقابلے میں شامل ہیں میمبر مینیجن کمیٹی کی سات اہم نشطوں کے لیے بھی اس بار پچیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں جن میں انور سانگی سلیمان سروری ذلفکار عرسانی شاروک ابباسی اکرم ارائی وکار صدیقی محمد علی قلعہ کی آسر علی کاقہ سمیت خاتون امیدوار سیمہ خوتو بھی نمائے امیدوار کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں مجموعی طور پر صدر نائے صدر جنرل سیکیٹری جوائنٹ سیکیٹری لائبریزی خزان کی اور میمبر مینیجن کمیٹی کی سات نشطوں سمیت تیرہ سیسوں پر ایک خاتون امیدوار کو ملا کر باون امیدوار آپس میں مدد مقابل ہیں جن میں اس بار ایڈلر کونسل آف سیویل بار کیلی کئی امیدوار نمائے ہیں پولنگ کامل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ شام کا ڈوبتا سورج کل کس کے لئے کامیابی کی کرنے کے ساتھ سلو ہوتا ہے یہ دین رضا عباسی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شہری حیدر آباد سے اور حیدر آباد کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کرتے ہیں ہم پیر محل سے پیر محل میں کیا صورتحال ہے وہاں پر یہ ہے کہ غریب آبادی میں جو صورتحال ہے کلین این گرین تقریب کا انعقاد ہو چکا ہے غریب آباد ہے یہ جہاں پر کلین این گرین پاکستان اس کی جو تقریب ہے اس کا انعقاد دکھیا گیا ہے اور شجرکاری مہم جو ہے وہاں پر شروع کی گیا یقینی طور پر شجرکاری مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور حکومت پاکستان کی وین کے مطابق پاکستان بھر میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کی جائیں گی میاں اکرام ہمارے ساتھ ہیں میاں اکرام آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظروں کو تقریب میں اساتذہ طلبہ اور محکمہ کے افتران سمیت محززین علاقہ کی شرکت بچوں نے شجرکاری کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ٹیبلو پیش کیے تقریب سے ڈپسی ڈسٹک ایڈوکیشن نبیر چودری اور نسلیل کو صرف نیت دیگر افتران نے خطاب کیا نبیر چودری نے کہا کہ پاکستان وزیراعظم نے وزیراعظم کو ساب اور سرسابس بنانے کے لیے مہم کا اگاز کیا گیا ہے اور آئے روز بڑھتی ہوئی علودگی کو کم کرنے کے لیے درخت رگانا بہت ضروری ہیں تقریب کے اعتقام پر مہمانوں نے پودا لگا کر کھلی رہا گرین پاکستان مہم میں ایسا ڈالا تقریب میں ای اے او امیر چودری ہیڈ ماسٹر عبدالرزار کو رلیاتت اور ثابتہ کونسلر نظیر احمد نے بھی آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ ایک سورتحال جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ وہاں پر کیا سورتحال ہے پیر محل میں آگے بڑھتے ہیں ناظرین بات کرتے ہیں ہم خشاب سے جہاں پر کمیشنر سرگودہ کی ڈپٹی کمیشنر خشاب اور ڈی پیو کے حمراہ کھلی کچہری کائنا قادروں نے کیا ہے اور اس کھلی کچہری میں دور دراز علاقوں سے آئے لوگوں کی شکایات سنی گئی ہیں موقع پر ہی کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں یہ جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ذلکرنین حیدر ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کے پاس کیا معلومات ہیں ذلکرنین کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ خشاب فاطمہ جناح حال جرہباد میں کمیشنر سرگودہ مترمہ فرہ مسعود صاحبہ نے اور ڈی پی کمیشنر خشاب مسرد جبین اور ڈی پیو خشاب جانا شہر محمود کے ہمراہ یہاں پہ کھلی کچیری کا انعقاد کیا گیا جس میں ذلہ پر سے دور درہ سے عوام نے اپنے شکایات کے امبار لگا دی یہاں آکے جیسے کمیشنر سرگودہ عوامی شکایات سن رہی تھی تو انہیں تھوڑی دیر کے بعد نے کہہ دیا کہ اب ٹائم جو ہے وہ بہت کم ہے میں نے کسی میٹنگ میں جانا ہے تو میں دوبارہ آؤں گی تو دوبارہ مسائل آپ پر سنے جائیں گے اسی حوالے سے دور درہ سے لوگوں نے جب اپنے شکایات سنانے کیلئے آگے بڑھتے رہے تو پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھے انہیں پیشے ہٹا دیا اور کمیشنر صاحبہ نے چھوٹی سے بات کی کہ میں دوبارہ آؤں گی یہ کیا کر وہ واپس چلی گی جب میڈیا کے دوستوں نے کمیشنر صاحبہ سے بات کی کہ دور درہ سے لوگ آئے ہیں اپنے مسائل لے کے تو آپ کے پاس جب ٹائم نہیں تھا تو ان کے بلانے کا کیا مقصد تھا انہیں بغیر کوئی کمیٹ کے ہوئے وہ دوبارہ واپس چلی گئیں تو وہاں پہ جو لوگ آئے تھے مسائل اپنے لے کے انہیں اعتجاری مظاہرہ کیا اور انہیں وزیر آزم عمران خان اور وزیر علیہ عثمان بزدار سے مطالبہ کیا کہ اگر لوگوں کے مسائل نہیں سننے جاتے نہیں سننی کٹائم ہوتا تو یہ کھڑیوں کا چینل لگانے بند کر دیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ کے وہاں پر کیا صورتحال ہے ناظرین آکے بڑھتے ہیں اور اگلا شہر جہاں سے آپ کے لیے خبر ہمارے پاس موجود ہے شہر ہے ہمارے پاس کشمور کا جہاں پر پرائمئر سکول ٹو کی بلڈنگ کی حالت زبون حالی کا شکار ہے ندیم ملک حالے ساتھ ہوں گے ہم ان سے جانیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے کیونکہ سندھ حکومت تو دعوے دار ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں امیجنسی لگائے ہوئے ہیں اور تمام سکولوں کی جتنی بھی اگر حالت اظہر ہے تو انہیں بہتر کر رہی ہے ندیم ملک کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں گورنمنٹ مین پرائمئری سکول کشمور ٹو میں موجود ہوں جہاں پر یہاں کی جو سکول کی جو بلڈنگ ہے عرصہ دراز سے جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے زبون حالی کی وجہ سے یہاں پر جو بچے ہیں وہ باہر جو دھوپ میں اور سردی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اسکول کے پرنسپل موجود ہیں آئے مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنے ہیں سر بتائیے گا جناب یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے اس وجہ سے ابھی جو ہے اس میں اندر بیٹھ کر ہم کوئی رسک اٹھانا نہیں شاہر ہے اس وجہ سے بچوں کو باہر بٹھایا ہوئے اور ہمارا کام ہے تدریس دینا وہ ہم کر رہے ہیں باقی ہمارا جو بلڈنگ کا کام ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ حالا آفیسر جو ہمارے ہیں وہ اس کے اوپر نظر سانی کریں گے یہ جی جب ہم پڑھ دے دے تب سے یہ اسی حالت میں دیکھا ہے ہم نے ہم سے پہلے کی یہ بنی ہوئے تقریباً کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے کی بنی ہوئے ہیں اب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے اسکول پہ ہمارے شہر کے بچوں پہ یہ سب ہمارے غریبوں کے بچے ہیں کسی امیروں کے بچے ہوتے ہیں تو شاید آج تک یہ کام پہلے ہو چکا ہوتا اس وجہ سے ہمارے بچوں پہ کوئی نظر نہیں ڈالی جا رہی اس وجہ سے ہم آپ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں پہ ہمارے اسادزہ پہ ہم پہ ایک رحم کی نظر رکھی جائے رکھے اور رکھے یہ ہمارا اسکول کا کام مکمل کروا کے دیا جائے جی جیسا کہ آپ نے ان پرنسپل کی بات سنی کہ ان پرنسپل صاحب کا کہنا تھا کہ میں بھی یہاں پر بچمن میں پڑھ جگہ ہوں یہ قدیمی دور کا یہاں کا پرمیری سکول ہے جو ابھی بھی اسی حالت میں ہے جیسے انہوں نے دیکھا تھا زبون حالی کی وجہ سے یہاں پر بچے یہ باہر پڑھنے پر مجھو رہے ہیں انہوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمور سے اور کشمور کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے حافظ آباد سے ناظرین بات کرتے ہیں آپ گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کی انتظامیہ نے جو طالبات کو جرمان اقیبت میں کالج سے نکال دیا ہے فرسٹیر کے طالبات ہیں جو کہ دھرنا دے رہی ہیں احتجاج کر رہی ہیں کالج انتظامیہ کے جو رویہ ہے اس کے خلاف یہ کیا وجہ ہے کیوں انہیں کالج سے نکال لگے ہیں شہوازگل ہمارے ساتھ ہیں شہوازگل کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو دیکھیں جی گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج جو برائے خواتین انتظامیہ جو طالبات کو بلا جواز جرمانے کی بات میں جو آج وہ کالج سے باہر نکال دیا جس پر جو ہے وہ گورنمنٹ اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ فرسٹیر اور سیکنڈ کی جو طالبات تین سو سے زائے جو طالبات ہیں انہوں طالبات میں علی پور روڈ بلکہ کالج روڈ جو مکمل جو بلاک کر دی ہے جس پر جو انتظامیہ خلاف جو اس وقت وہ درمہ دیتے ہوئے نارے بازی بھی جاری ہے اور ٹریفک کے لیے جو درنے کے باعث جو مکمل طور پر روڈ کو بلاکہ دی ہے جبکہ تلبات کی جو ہے پرنسپل شمائلہ اور کالج انتظامیہ کے خلاف جو شدید نارے بازی جو جاری ہے تلبات کے تجاج میں جو ہے وہ کالج انتظامیہ کے خلاف والدین کی بھی بڑی تداد جو ہے وہ موجود ہے تلبات کو جو ہے کالج ریگولر آنے کے باوجود جو بلا جواز جو ہزارہ روپے جرمانہ کیا گیا جس پر جو ہے دوسری جانب کالج انتظامیہ جو وہ کسی قسم کا جو موقف نہیں دے رہے تلبات کا کہنا کہ کالج میں جو ریگولر حاضری کے باوجود گریب تلبات کو بھی جو ہے وہ ہزارہ روپے کی بلا جواز مد میں جرمانہ کیا گیا اس کے علاوہ تلبات کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنسپل جو کالج تلبات کے ساتھ رویہ جو دروس نے آج بھی جو ہے وہ کالج لیکچر کے دوران جو جرمانہ ادا نہ کرنے پر جو کالج سے وہ دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا جس پر جو بلا جواز جرمانے پر جو تلبات کا کہنا ہے کہ غیر حاضری جرمانہ پر جو پروسپیکٹ شیڈول کے مطابق جو ہے جرمانہ تیس روپے ہے جبکہ تلبات سے تین ہزار سے لے کر دس ہزار پے تک جو ہے تلبات کو جرمانہ کیا گیا جبکہ کالج کے اندر جو موجود تلبات دونوں گیٹ پر کالج انتظامی نے تعلی لگا دیا تاکہ تلبات جو ہے باہر نکال کے کسی سورج جو ہے وہ تجاج نہ کر سکے جی حافظ شہباز ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین سلامہ سے ہم بات کریں گے جہاں پر پولیس نے تین ماہ قبل تازر کے اندر قتل کا جو ہے وہ ڈراب سین ہوا ہے اور ملزم گرفتار کر لیا کیا ہے اس ملزم میں وہ کہاں سے گرفتار کیا گیا جانے گی ہم وقاس قادر سے وقاس قادر کیا بتائیں گے ہواہر ناظرین کو تھانہ سین ہوا میں موجود ہوں تھانہ سین ہوا میں کچھ عرصہ پہلے ایک تاجر چودری شوکت جات کا اپنی دکان کو پرچھبارے پر سویا تھا جس کا قتل ہوتا پولیس نے جدید ٹکنالوجی کے تحت ملزمان کو ٹریس کی اور گرفتار کر لیا اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ قتل تھا جو گیارہویں مہینے میں ہوا اس میں ملزمان نامزد تھے تو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ہم نے اپنی ڈی پیو صاحب کی دیر نگرانی نامعلوم ملزمان کو ٹریس کیا اور ان کو گرفتار کر کے انہوں سے جو عالی قتل اور دیگر جو نقدی انہوں نے اٹھائی تھی وہ ہم نے ان سے ریکاور کیا ہے اور ان کو جوڈیشل بھی جوا دیا ہے ہمارا یہ پیغام ہے کہ جو بھی کرائم اللہ اس طرح کی واردات کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو کیفر کردار تک پچھائیں گے جی بلکل ایس ایچو تھانا سناما کا کہنا ہے جو بھی ایسے پیچھا رہا ہم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سلام سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہماری ناظرین کے ساندھر رکھی ہے ناظرین کروڑ ڈالی سن سے بات کرتے ہیں جہاں پر عالمی تنظیم العارفین کے ذریع احتمام ملاد مصطفیٰ اور حق بہت کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے انوار شاہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں انوار شاہ آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو برکل عالمی تنظیم العارفین کے ذریع احتمام حق بہت کانفرنس کا انہیں تمام کیا ہے جس میں مرکزی رنمات سلطان احمد علی نے خطاب کیا اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی رنمات سلطان احمد علی بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سر آج کہ کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بہت شکریہ جی آپ کا بنیادی طور پہ تو پورے برے صغیر کے خطے میں بزرگان دین نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم بھی اسلاف کی اسی روایت کو لے کے چلتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں لوگوں کو اس پیغام کو جو کتاب کا سنت کا پیغام ہے اس سے آشنا کرتے ہیں ایک سادہ سی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج معاشرے میں انتشار ہے اور افرہ تفریح ہے آپ سڑک پہ چلے جائیں ٹرک والے کا رویہ دیکھیں رکشے والے کا رویہ دیکھیں کار والے کا رویہ دیکھیں پیدل گزرتے ہوئے لوگ مارے جاتے ہیں جانوروں کے طرح ہماری حالت ہے اور آپ ویسے جو جرائم کی ریشو ہے اس کو دیکھ لیں آپ منشیات کو دیکھ لیں معیشت میں سیاست میں جس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک سنگل پوائنٹ نکتہ بتاتی ہیں اخلاقی زوال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہم اخلاق کی تربیت کو رائج کریں اور اپنی نسل نو کو اخلاق کے راستے کے اوپر لے کے آئیں اچھی بات ہے ہم مارڈن ایڈوکیشن دیتے ہیں اور اس طرف ہماری سوسائٹی جاری ہے بہت یہ ایک اچھی ہے چیز لیکن ہم اخلاق کو بھول رہے ہیں اور اخلاق یہاں پہ بزرگان دین نے دیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پیغام کو ریوائیو کیا جائے لوگوں کے اندر وہ اخلاق کی تربیت آم کی جائے جب بلکل ان کا کہنا تھا کہ اخلاق کو پرموٹ کیا جائے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی یہی کہنا ہے کہ اخلاق اہم ایشو ہے جیلو شاہ ہمارے ساتھا موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کروڑ لا لسن سے ناظرین ہم گھوٹکی سے بات کرتے ہیں جہاں پرموکر ماتھیلو کے رہائشی افشان کو شہر نے بیٹیاں پیدا کرنے پر خلاق دے دی ہے جو لوگ ہیں یقینی طور پر وہ افسردہ بھی ہیں بات کریں گے جعفر حسین سے جعفر حسین کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بیٹیاں پیدا کرنا جرم بن گیا میں اس وقت موجود امیرپور ماتھیلو میں جہاں پر یہ متاثرہ خاندان ہے متاثرہ خاتون ہے جس کا نام افشان ہے اس کو تین بیٹیاں پیدا ہوئیں تین بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد اس کا جو شوہر ہے اس کو مسلسل تشدد کا نشانہ بناتا رہا جرم بس اتنا تھا کہ اس نے بیٹیاں پیدا کی ہیں ایک سال قبل شفاق شوہر نے تشدد کر کے زخمی حالت میں اپنی بیوی کو مہکے کے گھر پھینکے چلا گیا جس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے اس نے طلاق بھی دے دیئے طلاق دینے کے باوجود بھی اس شخص نے اس بیوی کے پورے خاندان کے لوگوں پر ہراسمنٹ کا کیس بھی دائر کر دیا ہے میں اس وقت اسی متاثرہ خاندان کے ساتھ ہوں آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ ہمیں بتائے گا کہ آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت کو اور آپ کے ساتھ کیوں اتنا ظلم ہوا ہے میں سندھ حکومت سے یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ میری تین بیٹیاں ہیں اس غفو شخص نے مجھے چھوڑ دیا ہے پہلے تو چار دیواری میں میرے ساتھ ظلم کرتا تھا پھر کہتا تھا میں شادی کروں گا اب مجھے چھوڑ دیا ہے پھر طلاق بھی بھیجی ہے ایک سال ہو گیا ہے خرچہ بھی نہیں دیا ہے پھر میرا باپ بھی گریب ہے بہت بچیوں کو کون پا لے گا ایک بیٹا ہے میں سندھ حکومت سے یہی اپیل کروں گی میرا انصاف کرے انصاف کرے آجی بلکل ہمارے ساتھ متاثرہ خاندان کے افشا کے بھائی بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سال پہلے تو اس نے مار پیٹ کر کے ہماری بہن کو گھر سے نکال دیا زخمی حالت میں ہم نے اس کا علاج کروایا اور ہم چپ رہے دس ماہ گزر گئے اور ابھی ہم نے اس کو کہا کہ کوئی صلاح کرو ہم سے کوئی بات کرو تو اس نے الٹے یہ کیا کہ اس نے طلاق نامہ بھیج دیا اور ہم ہمارے اوپر سترہ بندوں کے اوپر ہمارے جو خاندان کے ہیں ان پر حراسمنٹ کا کیس بھی درج کروایا ہے جو جھوٹا ہے ہم بہت گریب ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس نے جو سزا دیئے وہ بیٹیوں کو دیئے اس کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں عجیب بالکل آپ نے متاثرہ خاندان کی باتیں سنے ان کا کہنا ہے کہ شفاق شوارے جو بینک میں نہیں جارے ان کے خلاف حکومہ قانونی کاروائی کرے اور اس متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو آتا کر رہے تھے ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ایک وقفہ وقفہ سائیں گے واپس تو بزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین برک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید بات ہم کریں گے منڈی حمد آباد سے جہاں پر ڈی پیو کارا عمر سعید ملک نے جامعہ بزید رہمانیہ میں کھلی کچھری کا انعقاد کیا ہے محمد اسلام بٹو ہمارے ساتھ ہیں اس بارے میں ہم ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام بٹو آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کارا عمر سعید ملک صاحب نے آج مسجد اور رہمانیہ میں کھلی کچھری لگائی مسئل سنے مسئل سنے اور اس کے بعد انہیں انتھانا میں مقامی صافیوں اور محضرت دین سے ملاقات بھی کی اس لئے میں جانے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جی آپ بتائیں آج کھلی کچھری کے جی بہت شکریہ کھلی کچھری کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کی جو مسائل ہیں ان کے گھروں میں جا کے سنیں ان کے علاقوں میں سنیں نہ کہ عوام کو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں اور ایک اس کا میں سمجھنا بڑا فائدہ ہے کہ ہماری فورس پر بھی بڑا چیک رہتا ہے کہ ان کا کیا لائز آنے پبلک کے ساتھ پولس اگر ایک سرویس بنا چاہتی ہے جو کہ انشاءاللہ ہم ایک سرویس کے طور پر کام کریں گے تو یہ کھلی کچھری ہے اس میں بڑا قلیدی کا دار ادا کریں اچھا آپ اکثر کھلی کچھری مساجد میں کار رہے ہیں اس کا آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا جی مساجد میں اس لئے مساجد اللہ کا گھار ہے وہاں پہ جو بات کی جاتی ہے درست کی جاتی ہے وہاں امیر غریب چھوٹا بڑا طاقت اور کمزور اس کی کوئی تمیز نہیں کوئی تفریق نہیں اس وجہ سے ہم مساجد کرتے ہیں اچھا یہ کہ تبدیلی کا بہت شہور ہے جی آپ کے جو آئی صاحب انہوں نے بھی کہا ہے اور وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے پولیس کلچر کو تبدیل کرنا اور یہ وقت کا تقاضہ بھی ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی جی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ ہم اس سسلے میں کام کر رہے کر بھی رہے اور مزید بھی کریں گے اور اس میں بہتری آئے گی اور جو عوام ہے وہ ان کا جو اطماد ہے وہ بہال ہوگا جو شریف شہری ہوگا اس کے دل میں پولیس کی محبت ہوگی اور جو شریف شہریوں کو تنگ کرتے ہیں اس کے دلوں میں پولیس کا خوف ہوگا جی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کھلک چہری کا مصر یہی ہے تھا کہ لوگوں کو انصاف مل سکے اور پولیس کلچر کو ان کا خواہر ممکن پوزر کریں گے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوال سے آگا کر رہے تھے منڈی احمد آباد سے ناظرین کاموں کی سبات کرتے ہیں جہاں پر ڈپٹی کمیشنر گجنوالا اور سی پیو گجنوالا نے کھلک چہری کا علاقات کیا ہے وہاں پر لوگوں کے مسائل سنے گئے ہیں لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کھلک چہریوں میں صرف فوٹو سیشن ہی ہوتا ہے لوگوں کی شکایات سننے کے بعد ان کا ازالہ نہیں کیا جا رہا نائم ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے پنجاب اسمان بزدار کے حکم پر پورے ملک کے اندر کھلک چہریوں کے سلسلہ جاری ہے اس سلسلہ کے اندر آج کاموں کی بلدیا کے اندر بھی ایک کھلک چہری کا انقال کیا گیا میں یہ بتاتا چلا ہوں یہ کھلک چہری دپٹی کمیشنر گجنوالا سہیل اشرف صاحب اور سی پیو گجنوالا جناب گوھر مشتاق بھٹا صاحب کی طرف سے لگائی گئی آئے وام آئے اور مسائل بیان کیے ابھی ان مسائل کے سننے کے بارے کے اندر شہریوں کے شک و شبہات ہیں وہ جاننے کے لئے پیرے پاس شہری موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں جی بتائیں کیا شک و شبہات ہیں آج کھلک چہری میں جی بلکل یہ کھلک چہری کو انقال تو کیا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درامند کوئی نہیں ہوتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کھلک چہری آج جو دی سی صاحب اور سی پیو صاحب کی طرف سے لگائی گئی ہے یہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہوتی ہے اس سے پہلے بھی لگائی گئی ہے لیکن اس پہ عمل درامند کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو اگر صفائی کے حوالے سے بتاؤں تو ادھر کاموں کے میں اتنی زیادہ گندگی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس شہر کو لا وارس کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ جی ٹی روڈ کے اوپر رکشہ سٹینڈ اتنے زیادہ لگا دیا گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری جو ہے نا دی سی صاحب اور سی پیو صاحب سے گزارش ہے کہ کینڈی اس پہ جو ہے نا عمل درامند کیا جائے اس کو صرف فوٹو سیشن تک محدود نہ رکھا جائے میرے پاس ایک اور شہری موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں جی بتائیں یہ سارا آپ کے سامنے ہیں یہ سارے بلدیا والے کئی دفعہ کچھاری لگی ہے کھولی لیکن عمل درامند نہیں ہوا جس طرح یہ سارے نے بتایا کہ آپ کے سامنے ہیں جب یہ آتے ہیں تو یہ ساری سفائی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب باتیں ہیں یا باتوں کی حدود ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے شہری عزرات کا کہنا سنا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں باتوں کی آتک محدود ہیں فوٹو شیشن کی آتک محدود ہیں آتے ہیں اپنی فوٹو میں موویاں بنا کر چل جاتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کر رہی تھے ناظرین مانگا منڈی سے بات کرتے ہیں جہاں پر جگہ جگہ گندی کے ڈھیر ہے انتظامیاں خاموش ہیں یہ انتظامیاں کا کام ہے کہ شہر بھر میں صفائی سطح کے گھام کو بہتر طور پر انجام دے لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا ہے ہمارے ساتھ سید ناظرین مرزا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ناظرین مرزا آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو میں موجود ہوں مانگا منڈی ہسپیٹل روڈ پر یہ یونین کانسل روڈ بھی گنا جاتا ہے ہسپیٹل کا یہ مین روڈ ہے یہاں پر اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو بڑے بڑے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں اس پر یہ لوگ سراپہ احتجاج ہیں مین روڈ پر انہوں نے جو گندگی پھینکنی شروع کر دی یہ لوگ کیوں سراپہ احتجاج ہیں ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم جی آپ لوگ کیا احتجاج کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ جہاں سے گاؤں میں انٹری والا راستہ وہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اگر بارش آ جائے تو وہاں پر ایک ایک ماہ تک پانی کھڑا رہتا ہے اور یہ سب اس گندگی کی وجہ سے ہے جو یہاں پر پھینکی جاتی ہے سارے گاؤں کی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لاکر اور یہاں گاؤں کے آس پاس ڈھیر لگا دی ہیں جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں گاؤں میں اور ہمارا یہاں سے اپنا گزر بسر جو ہے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ گزر نہیں جاتا ہے آپ نے کسی سے کمپلین کیے ہم نے زونل آفیسر نائلہ جی ہیں ان سے بھی درخواست کی تھی لیکن کوئی ریسپانس نہیں دیا انہوں نے اور اس سے پہلے ہم نے یونین کانسل جو مانگا کیا ہے اس میں بھی ہم نے درخواست دیا ہے انہوں نے بھی کوئی ریپلائی نہیں کیا ہم بڑے پریشان ہیں خدارہ اس کا کوئی حل کیا جائے گاؤں میں لوگ بہت پریشان ہیں اس کی وجہ سے جی ناظرین سنا آپ نے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے مجودہ جو زونل آفیسر ازیڈو نائلہ اس سے بھی رابطہ کیا مگر کوئی ریسپانس نہیں اور متعلقہ یونین کانسل یو سی دو سو پیسٹھ کا یہ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے رابطہ کیا ہے مگر ان کو کوئی بھی آلہ حکام ناظرین مزاہب کا مہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مانگا منڈی سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائی ہے مزفرگر سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر تھانا سیوئل لائن میں نئے تائنات ہونے والے ایسے چو افتخار جو ہے وہ چارج سنبھال لیا ہے کیا وہاں پر صورتحال ایسے بلال سے بات کرتے ہیں ایسے بلال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہمارے ناظرین کو موجود ہیں مزفرگر تھانا سیوئل لائن میں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے تائنات ہونے والے ایسے چو افتخار مکان صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ جرائن پر شاہ ناظرین کو جو ہے اپنے تائناتی کی حوالے سے کیا پرگام دینا چاہتے ہیں کیونکہ مزفرگر میں اس وقت جرائن کی شرائع اس میں اضافہ ہو رکھا ہے ان کی تائناتی کی دوران جو ہے وہ کس طرح سے جرائن پر شاہ ناظرین اسے نمٹھنے کی لیتیار ہے جیساں پتائیے لگے اللہ شکریہ میری تائناتی اس طرح میں تقریباً پانچوہ دن ہے الحمدللہ پانچوہ دن میں وعدات رکھی ہوئی ایک کوئی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہم سیوئل آئین ڈیرہ وادی خان میں میں تائنات تھا وہاں پر بیڈیا کی کنٹریبیوشن سے اور ان کے کوئیڈینیشن سے ہم نے اپنے بہت اچھے ایکشنز کی ہیں تو وہ اس پریکٹس کو میں ادھر مزفرگر میں بھی لانچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آپ کے توسط سے لوگ ایڈنٹی فائی کریں ان بھولے لوگوں کو جوہ منشاعت یہ جتنے بھی سماجی جرائی میں ہیں ان کو لوگ ایڈنٹی فائی کریں اور ہم ان کو برین چلترے ایکشن کریں گے اور آپ کو جو ہے ایک واضح فرق فی لوگا آج جیسا کہ آپ نے ایسے جو صاحب کا سنام تو یہ گینا ہے کہ مزفرگر میں جرائی پیشان آسکر کے خلاف جو کاروائیں کیجئے ہیں انگی اگر کوئی بیڈیو ہے کسی بھی کسی کا واقعہ پیش آتے ہیں تو فوری طور پر مزفرگر میں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے مزفرگر سے اور مزفرگر کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے گوجرہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جاپ افضی اللہ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر کھلی کچھاری کا انعقاد کیا گیا ہے وہاں کی صورتحال ہم جانیں گے شاہد ندیم ہمارے ساتھ ہے شاہد ندیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین تو موجود ہیں گوجرہ زینبال میں جہاں پر عوام کو وزیر اللہ پنجاب کی خصوصی عدیت پر ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیک سنگھ آمنہ منیر صاحبہ نے کھلی کچھاری کا نقاد کیا ہم ان سے پوچھتے ہیں کھلی 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 کا مقصد کیا ہے اور عوام کو کس ساتھ تک اس کا رلیم ملے گا جی بچہ جی سب سے پہلے تو مقصد یہ ہے کہ عوام کو ان کے دروازے پہ جا کے ان کے مسئلے کا حل دیا جائے مجھے پتہ ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور انفورچنیٹلی بس فارنس کی بھی اتنی کمی ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ دفعہ حل ہو جائے ہر پندہ دن بعد ہم دوبارہ تحصیل کا چکر لگائیں گے پلیس ایڈمیسٹریشن کے ساتھ اور کوشش کریں گے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ احسن طریقے سے نکال دیا جائے تینکی جی آپ نے سنا کہ جیپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیکسنگ آمنہ منیر صاحبہ نے اس عظم کا اضار کیا ہے کہ ایک حکومتے حکومتے وقت کا یہ تقاضی ہے کہ عوام کو وہ ہر طرح کا انصاف ان کی دیلیز تک بنچائے جائے جس کے دیئے میں ہر تحصیل کی سرطابر کھولی کچھاری لکھانے کا نقاط کیا گیا جس کی میں کھولی مکرانی کیا رہی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین متعدد مقامات پر کھولی کچھاریاں تو لگائی جاتی ہیں لیکن ان کھولی کچھاریوں کا ابھی تک کچھ خاص جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پائے ہیں شکایاتوں کی موجود ہیں کہ ان کھولی کچھاریاں کے باوجود جو ہے وہ ہمیں انصاف نہیں مل پا رہا ہے بات کرتے ہیں گڑا موڑ سے وہاں پر پڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج ہے تاجر برادری جو ہے وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر اس وقت موجود ہوں گڑا موڑ کی مین ہاشم مارکیڑ میں جہاں پر آئے روز بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف جو تاجر برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے مزید اس وقت میرے ساتھ یہاں کے تاجر موجود ہیں مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں اس دکان کے نقصان ہوا ہے اس کا ہمسائیہ ہوں اس دکان کا تیسری دفعہ نقصان ہو چکا ہے پہلا عزالہ ہوا نہیں اور اب پھر نقصان میں ڈیپیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے اور اس پر موثر حکمت عملی بنائی جائے تاکہ آندہ ایسے وقت سے نپٹنے کے لیے کوئی موثر حکمت عملی بنائی جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے ڈیپیو صاحب سے گزارش ہے کہ پولیس کا گشت بڑھایا جائے تاکہ چور حضرات جو ہیں وہ دن دہاڑے بکٹنی کرتے ہیں صبح چار بج کے چالیس منٹ پر واردات ہوئی ہے مکمل ویڈیو موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی پولیس والا ابھی تک یہاں موجود نہیں ہے ڈیپیو صاحب سے دوبارہ گزارش ہے میربانی کریں ہاشم مارکیٹ کا کوئی محصر انتظام کریں تاکہ آئندہ نقصانہ سے بچا جا سکے جی جیسا کہ تاجران کا کہنا ہے کہ پولیس کا گشت نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں ہمارا ڈیپیو ویہاڈی آرپیو ملتان سے مطالبہ ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین ہم نے بتائی ہے ویہاڈی سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں کے متعدد مقابات پر سنویش کا نظام خراب ہونے سے جو علاقہ ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے زفر اقبال بھٹی ہمارے ساتھ ہم انچہ ہم بات کرتے ہیں زفر اقبال کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں مادشیوال کی مین چوک میں مادشیوال کو میرے ساتھ یہ جامعہ مسجد ہے اور ساتھ دیکھا ہے تلبات کا سکول ہے سبح سبح سکول جانے والی تلبات اور مسجد میں جانے والے نوازیوں کو بہت ساری دشواری اور مشکلات کا سامنا آ رہا ہے اور میرے ساتھ کچھ شہری وجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس پانی کے حوالے میں کیا کہنا ہے جیس اسلام علیکم یہ جو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے سبح سبح بچیاں سکول جاتی ہیں اور وہاں ان کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہماری التماث ہے کہ اس کو درست کیا جائے گھٹروں کا پانی ہر روز بچوں کو بہت تنگ کرتا ہے یہ کتنے دن سے آجی یہ تو کافی دنوں سے یہ پانی کھڑا ہے اس کو ضرور حل کیا جائے یہ بہت ضروری ہے جی 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 میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی وجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کینٹا کیا کہنا ہے ان تظامیوں کو چاہیے کہ یہ سیبریج کا مسئلہ حل کیا جائے اس کی وجہ سے میرے روڈ ٹھوٹ چکا ہے تمام میرے روڈ تباہو ٹھوٹ چکا ہے نمازیوں کو مسائل پر آتے ہیں اس لیے سیبریج کا مسئلہ جلد جلد حل کیا جائے ناظرین ان کا کہنا ہے کہ سیبریج کا گھنٹا پانی جگہ جگہ کھڑا ہونے سے ہمیں بہت ساری مشکلات ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورت حال ہمارے ناظرین کا سامنے رکھ رہے تھے ناظرین پروگرام کے آخر میں سادق آباد سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر گنے کی کرشن کے بعد گھڑ کی تیاری کا عمل شروع ہو چکا ہے عمران وحید کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں فصل پک کر تیار ہو چکی ہے اور سادق آباد کے دہی علاقوں میں گھڑ کی تیاری شروع ہو چکی ہے گھڑ چینی کا بہترین متبادل ہے اور کاشتکاروں کی خوراک کا لازمی جز ہے مگر اس کی تیاری آج بھی روایتی اور قدیم طریقے سے ہوتی ہے گنے سے گھڑ تک کا سفر اتنا بھی آسان نہیں گنے سے گھڑ بننے تک بہت سے مرائل سے گزرنا پڑتا ہے سب سے پہلے گنے کو کٹا اور چھیلا جاتا ہے پھر ایک خاص قسم کی مشین جسے مقامی زبان میں بیلنا کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کا رس نکالا جاتا ہے پھر اس رس کو ایک بڑے سے کڑاوے میں آگ پر خوب پکایا جاتا ہے رس کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں میٹھا سوڈا سرسوں کا تیل اور کچھ دیگر اجزاء شامل کیے جاتے ہیں رس کے گاڑا ہونے پر اسے لکڑی کے ایک برتن میں تھنڈا ہونے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی محنت کر کے گڑ تیار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سال کی محنت اور انتظار کے بعد گنے کی فصل تیار ہوتی ہے شگر ملے کریشنگ سیزن دیر سے شروع کرتی ہیں اور گنے کے مناسب دام بھی نہیں دیے جاتے اس لیے وہ گنے سے گڑ بنا کر مارکیٹ میں فروقت کرتے ہیں اور ملنے والے کچھ پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں میں گوڑ خریدنے آیا ہوں گوڑ بہت اچھا اور میچا ہے گوڑ سردیوں میں کھانے کا کچھ بزا بھی ہو رہا ہے کاشتکاروں نے حکومت وقت سے مطالبہ دیکھی آپ نے راو عبران وحید کی پروگرام میں ہمارا وقت آپ پر ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب آپ سے پیر کے روز اپنا خیال رکھے گا اللہ نکھے وعد ملاقات ہوگی